مولا علی کرم اللہ وجہ کے علم چاہے اس کا تعلق ظاہری علوم سے ہو یا باطنی علوم سے ہو آپ کی فصاحت و بلاغت آپ کی فہم و فراست تمام معاملات میں مولا علی کرم اللہ وجہ ایک مثال ہے کچھ لوگوں نے صحابہ اکرام کے آبسی معاملات کو بہت اچھال رکھا ہے اور اچھالتے رہتے ہیں حالانکہ واپسی معاملات اس طرح ہرگز بھی نہیں تھے مولا علی کرم اللہ وجہ نے خلفاء سلاسہ میں سے ہر ایک کی خلافت کو بخوشی منظور فرمایا اور کسی کی خلافت سے انکار نہیں فرمایا جیسا کہ ابن عساکر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کا علم آپ کے فیصلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اعتبار سے بھی علماء کرام صحابہ کرام سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام میں آپ کا ایک اونچہ مقام ہے اور فتوے اور فیصلے کا اللہ نے آپ کو ایک ایسا علم دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست تھی جواب پایا اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب بھی حضرت علی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسائل شریعہ کا جاننے والا اور کوئی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تلاش کرتے اور نہ موجود پاتے تو اللہ تعالی کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمے کے فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھیں اسی طرح بہت سارے ایسے مشہور واقعات ہیں اس میں سے ایک مشہور واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جو جملہ ہے کہ لول علی کہ آگر آج علی نہ ہوتا تو عمر حلاق ہو جاتا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا علمی مقام و مرتبہ آپ کی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ایک ممتاز و منفرد تھی اللہ عز و جل نے انہیں عقل و خیرت کی بے شمار صلاحیتوں سے نوازہ تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ ہوتے تھے اور حل نہیں ہو پاتے تھے وہ سمجھ نہیں پاتے تھے انہیں امام علی مولا علی کرم اللہ وجہ بڑی آسانی سے حل کر لیتے تھے عقابر صحابہ کرام کئی اوقات ایسے مسائل آپ کے پاس لے کر آتے اور آپ ان کا حل بتاتے انہیں حضرت سعید ابن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ نہ ہو یہ فضائل صحابہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سو تین پر موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان علی ابن عبدالطالب عندہ علم لظاہری والباطن بے شک مولا علی کرم اللہ وجہ کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس قول کو حلیت الاولیاء جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پانچ پر جمع کیا گیا ہے اور صحابہ اکرام کے نزدیک یہ بات بڑی عام تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ظاہر و باطن دونوں کا امین منایا گیا ہے دونوں علوم دیئے گئے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خوارج کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے بلکل ظاہر ہے کہ خوارج جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے الگ ہوئے تو انہوں نے جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو الزام دیا حضرت معاویہ کو بھی الزام دیا اور سالسی کے مسئلے میں انہوں نے دونوں کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کیا خوارج نے خوارجیوں کا نعرہ تھا کہ حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہے ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور پتہ نہیں کیا کیا پھر عجیب و غریب سی باتیں پھر عجیب و غریب سے اعتقادات اور یہ خوارج تو ایسے لوگ تھے کہ حضرت امیر بحاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد میں بھی ان کی بغاوتیں جاری رہیں کوفہ اور بسرہ ان کے بڑے بڑے مراکس تھے ابباسی خلافت تک ان لوگوں کا اثر و رسوخ راہ اور حکومت کے خلاف یہ جنگیں لڑتے رہے اور ایک درد سر بنے ہوئے تھے یہ خوارج ہی تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے کہ اس دعا اس وقت میں عبداللہ بن زل خویسر تمیمی ایک آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول عدل سے کام لیجی آپ نے فرمایا تیری خرابی ہو اگر میں عدل نہ کروں تو کون کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو اس کے ایسے ساتھی ہیں کہ آپ میں سے کوئی شخص ان کی نماز کے مقابلے حقیر سمجھے گا اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا یہ لوگ دین سے ایسے دور نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور اس کے پروں کو دیکھا جائے تو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے پھر اس تیر کے پھل کو دیکھا جائے تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ شکار کے اندر سے گزرا ہے حالانکہ وہ خون اور گوبر سے ہو کر گزرا ہے اور ان لوگوں کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا ایک ہاتھ یا ایک چھاتی عورت کی طرح ہوگی یا فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگی اور ہلتی ہوگی یہ لوگوں میں خانہ جنگی کے وقت نکلیں گے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ عجو نے ان لوگوں کا قتل کیا تو ان کے پاس تھا میں اس وقت ان کے سامنے ایک شخص اسی صورت کا لائے گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا بخانی شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے خارجیوں کو ڈسکس کرنا آج ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن بات سے بات نکلی تو میں نے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے عرض کر دیا مولا علی کرم اللہ عجو کے اہد خلافت میں بہت سارے کارناہ میں پیش آئے اس کے اوپر لوگ بات نہیں کرتے صرف بات کرتے ہیں جنگ جمل کی جنگ سفین کی اور باقی تمام معاملات کی آئی ان پر بھی بات کرتے ہیں اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ عجو جب خلیفہ بنے تو کیا حالات تھے اس لیے زیادہ تر لوگ وہیں گھومتے رہتے ہیں اور انہی حالات میں الجھے رہتے ہیں مولا علی کرم اللہ عجو کا علمی مقام بہت بلند تھا اور کیوں نہ ہو کہ ان کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ امام حاکم نے اسے روایت کیا ہے امام طبرانی نے اسے روایت کیا ہے اور بہت سارے محدثین نے جمعا کیا اس پر بعضابطہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں پھر کبھی انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو بات کریں گے باران زندگی رہی تو بات کریں گے باران حضرت علی کرم اللہ عجو عربی گرامر کے ایجاد کرنے والے ہیں آپ کو بڑی حرانی ہوگی یہ بات سن کے عربی گرامر تو ایجزسٹ کرتی تھی لیکن اس کو ایز ای فیلڈ انٹروڈیوز کرنا نہیں آپ ایسے علم کے موجد ہیں ایسے علم کے ایجاد کرنے والے ہیں جس کے بغیر آج کوئی شخص عالم نہیں بن سکتا آج اگر کوئی انسان عالم ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ صلاحیت صرف اسی علم کی بدالت ہے جس کے ایجاد کرنے والے باب العلم حضرت علی کرم اللہ عجو ہیں اور وہ علم عربی گرامر یعنی علم نحو ہے ہر اہل علم اس بات کو جانتا ہے کہ کسی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی لغت سے معرفت کتنی ضروری ہے پھر عربی لغت کی اہمیت تو اور بڑھ جاتی ہے قرآن و حدیث کو پڑھنا سمجھنا علم نحو اور علم صرف یہ بظاہر تو دو الگ الگ علم ہے لیکن صرف اور یہ عربی گرامر ہے اس کو صرف اور نحو کا علم کہتے ہیں یا نحو اور صرف جس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ بات آپ کو صحیح سمجھ میں آجا ہے اس لئے عربی گرامر جو ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ علم صرف تمام علوم کی ماں ہے اور علم نحو ان سب کا باپ ہے اور ان دون علوم کے بانی جو ہیں وہ مولا علی کررب اللہ ہو جو ہیں سب سے پہلے آپ ہی نے ان دون علوم کے بنیادی قوانین لکھوائے اور اسم فیل اور حرف کی پہچان بتائی پھر ان کے بتائے ہوئے علم کو بغرض سہولت دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو صرف کا نام دیا گیا اور ایک کو نحو کا نام دیا گیا حقیقت میں صرف نحو کا ہی حصہ ہے اور اس کے موجد مولا علی کررم اللہ ہو جو ہیں حضرت امیر المومنین نے بہت سے ایسے کاموں کی ابتداء فرمائی جس کے آثار نہ صرف یہ کہ بارے دور میں باقی رہے بلکہ آج تک ہیں جب تک عربی زبان اور اس کے قوائد نحو و صرف باقی ہیں حضرت علی کررم اللہ ہو جو کا یہ کارنامہ زندہ و جاوید ہے ابو القاسم الزجاجی کی کتاب ہے مالی اس میں لکھا ہے کہ ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مولا علی کررم اللہ ہو جو کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو دیکھا کہ سر جکھائے ہوئے متفکر بیٹھے ہیں کچھ سوچ میں میں نے ارز کیا یا امیر المومنین کس معاملے میں فکر مند ہیں فرمایا تمہارے شہر میں عربی غلط طریقے پر بولتے ہوئے سنتا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زبان کے اصول و قوائد میں ایک یاداش تیار کر دوں میں نے ارز کیا کہ اگر آپ ایسا کر دیں انفعل تحادہ اگر آپ ایسا کر دیں تو ہمیں آپ کے ذریعے زندگی مل جائے گی اور ہمارے یہاں عربی باقی رہ جائے گی اس گفتگو کے تین روز بعد میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ایک کاغذ مرحمت فرمایا اس میں علم نحف کے ابتدائی مسائل درج تھے یہ امام زہبی نے اس کو تاریخ الاسلام میں جلد نمبر دو صفحہ فور سیونٹی نائن پر ذکر کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو کے دور خلافت میں بہت سے کام ہوئے جن کے لکھنے کے لیے کتاب کی ضرورت ہوگی چھوٹے چھوٹے مزامین میں نہیں جمع کیے جا سا لیکن وہی بات ہے لوگوں کو لڑنے جھگڑنے سے فرصت ملے تو ان پر غور کریں یہاں تو انہی مسئلوں میں الجے ہوئے ہیں کوئی فدق میں الجا ہوا ہے کوئی خلافت کے مسائل میں الجا ہوا ہے کوئی صفین سے نہیں نکلتا کوئی لانتان سے باہر نہیں آتا اللہ اکبر اللہ ہدایت دے کوئی جمل میں اٹکا ہوا ہے کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کو اپنا فرض این سمجھتا ہے کوئی اجتحادی خطا میں الجا ہوا ہے اور کسی نے سیدہ کی طرف مال حرام کی نزبت کر دی ہے اور پھر اس کی ڈیفنس میں لگا ہوا ہے بے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس سے الجن ہوتی ہے کہنے کو دفاع کر رہا تھا میں ایسے دفاع کرتے ہیں کہ خود ہی علج پڑو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو پھر وہ حال ہے جو حال ہوا ہوا ہے امت کا پھر روتے کس بات کو ہم نے خود حال کیا ہے نا امت کا یہ پہلے ہم صدھار پیدا کریں پھر آگے بات آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہدایت دیس اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں